ہی ہی جب اللہ پہلا دیدار کرائے گا جب اللہ پہلا دیدار کرائے گا اور پردہ ہٹائے گا تو پہلا بول جو بولے گا پہلا ٹائٹل جو دے گا اس میں انبیاء بیٹھیں شہداء بیٹھیں صدقین بیٹھیں صالحین بیٹھیں علماء بیٹھیں صوفیاء بیٹھیں مبلغین بیٹھیں آئین میں مساجد بیٹھیں معزنین بیٹھیں تہجد گلار بیٹھیں سخی بیٹھیں راتوں کو اٹھنے رونے والے بیٹھیں ذکر کرنے والے بیٹھ ہوئے ہیں لیکن سنو سب سے پہلے جب اللہ ہم سے بات کرے گا تو کس ٹائٹل کے ساتھ بات کرے گا اللہ کہے گا کہ انسان خود سے خود کی تلاش میں رہتا ہے اس لئے دنیا کو اس نے کیا سے کیا بنا دیا لیکن مصیبت یہ ہے اسے جنت بھی بنا دے تو چھوڑ کے جانے والا ہے ایک آدمی نے نا ایک ہمارے قریبی عزیز نے اپنے گھر کا گیٹھ بنایا مغلی اطرز با تو ہم دونوں گیٹ میں دھکر ہو رہے تھے تو وہ کہیں لگا مولانا صاحب اتے بھی بیٹھ ہو میں کی کوئی کچھ بنا دیتا ہے تو میں کچھ کہنی والا تھا کہ پھر خود ہی بول پڑا اور مصیبتیں کہ ہے آرزی میں کہا اس لئے میں بھی اوپر نہیں دیکھ رہا ہوں کہ ہے آرزی اس کو ہم جنت بنا بھی دیں تو یہ آرزی ہے جانا ہے ککہ حرس و حوث کو چھوڑ دیا متدیس بدیس گھر مارا کزاک اجل کا لوٹے ہے جن رات بجا کر نکارا کیا بدیا پینسہ بیل چھدر کیا گونی پلہ سربارا کیا گیمو چنگل موٹ مٹر کیا آگ دوا اور انگارا سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب بلاد چلے گا بن جارا اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بیہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا پڑا رہ گیا سب یہیں تھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عمرت کی جا ہے رماشہ نہیں مسئوت یہ ہے اسے جنت بنا بھی لیں تو کب تک یہاں زندہ رہیں گے کب تک رہیں گے چھوڑ کے جانا ہے جونپڑ کو بھی خالی کرنا ہے اور محل کو بھی خالی کرنا ہے چھوڑ جانے والا جہان ہے تو انسان کے اندر تو خوب سے خوب کی تلاشہ ہے جب یہ جنت پہ جا کے رکے گی نہ پھر یہ صحیح انسان بن جائے پھر یہ اچھا انسان بنے گا چونکہ جنت کی خریداری پیسے سے نہیں ہے جنت کی خریداری صفات سے ہے ایمان پر ہے سچائی پر ہے محبت پر ہے صحابت پر ہے موف کرنے پر ہے عشق رسول پر ہے جب اللہ پہلا دیدار کرائے گا جب اللہ پہلا دیدار کرائے گا اور پردہ ہٹائے گا تو پہلا بول جو بولے گا پہلا ٹائٹل جو دے گا اس میں انبیاء بیٹھیں شہداء بیٹھیں صدقین بیٹھیں صالحین بیٹھیں علماء بیٹھیں صوفیاء بیٹھیں مبلغین بیٹھیں عائمہ مساجد بیٹھیں معزنین بیٹھیں تہجد گزار بیٹھیں سخی بیٹھیں راتوں کو اٹھنے رونے والے بیٹھیں ذکر کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن سنو سب سے پہلے جب اللہ ہم سے بات کرے گا تو کس ٹائٹل کے ساتھ بات کرے گا اللہ کہے گا مرحبا بسادقین میں اپنے سچے بندوں کو مرحبا کہتا ہوں سچائی نماز نہیں سچائی روزہ نماز روزہ حزقہ یہ جنت کا ذریعہ ہیں لیکن جس ٹائٹل سے اللہ تمہیں پکارے گا جو ٹائٹل تمہیں اللہ کا وی آئی پی بنا دے گا وہ سچائی ہے سچائی ہے سچائی ہے سچائی ایمان کے بعد جنت کے درجات اوپر جانے والے اوپر کے درجات تک جانے کیلئے چابی ہے سچائی اپنی زندگی سے جھوٹ نکال دو میرے نبی وضو فرما رہے تھے صحابہ وضو کا پانی نیچے سے اٹھا رہے تھے زمین پر گرنی ہے دوست میں نڑائی ہو رہی تھے اور وہ پانی لے کر کوئی موں پہ مل رہا کوئی پی رہا ہے کوئی سینے پہ مل رہا ہے تو میرے نبی نے فرمایا ما يحملکم على هذا یہ کیوں کر رہے ہیں وہ نے کہا حباً لِلہ کے والے رسول یا رسول اللہ اللہ اس کے رسول کے عشق میں کر رہے ہیں تو میرے نبی نے فرمایا اسے عشق نہیں کہتے ہیں میں بتاؤں عاشق کون ہوتا ہے عشق رسول کی کیا نشان ہمارے ملک میں تو عجیب و غریب جس کو چاہو جس کو چاہو عشق ہونا میرے نبی نے فرمایا میں بتاتا ہوں عشق رسول کون ہے میں بتاتا ہوں عشق رب کون ہے مجھ سے سنوں کہ اللہ اس کے رسول کا پیار کرنے والا کون ہے اللہ اس کے رسول سے عشق کرنے والا کون ہے ہم اسے سنوں من سرہو ان یحب اللہ و رسولہو ویحب اللہ و رسولہو سنوں سچے عاشق بننا چاہتے ہو فلیسدق الحدیثہ اذا حدہ سچا عاشق ہمیشہ سچ بولتا ہے جھوٹ نہیں بولتا کراچی میں کتنے نکلیں گے سچے جوہو ذرا بازاروں میں جوڑیا بازار میں چلے جاؤ ایک سے ایک فنکار بٹھو چلو کراچی والے نراز ہو جائے میرے ملتان چلے جاؤ حسینہ کہے چلے جاؤ ایک سے ایک جھوٹ بولنے کا فنکار بٹھا ہوا ہے اور میرے نبی نے عشق رسول کی اور عشق اللہ کی پہلی نشانی کیا بتائی کہ میرا اور میرے رب عاشق سچ بولتا ہے چھپ محمد کہ کوئی دوسر کے اپنے ہاتھ چھوڑتا ہوں اپنی زندگی سے چھوٹ نکال دو چھوٹ نکال دو سچ بولا کرو سچ بولا کرو سچ بولا کرو لیکن یہ ایسی بلا پھیل گئی ہے ایسی بلا پھیل گئی ہے کہ نیک سنیک آدمی آرام سے جھوٹ بولیو پھر میرے نبی نے فرمایا دوسری نشانی بتاؤں اللہ کا عشق کون ہے اللہ کے نبی کا عشق کون ہے فَمَعْفَلْ يُعَدِّ الْأَمَانَةَ اِغَاتْوَمِنْ دوسری نشانی عاشق کی یہ ہے وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا وہ فران نہیں کرتا وہ دیانت دار ہوتا ہے دیانت دار ہوتا ہے میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدر ہو سکتا اب نے کہا ہاں بخیر ہو سکتا اب نے کہا ہاں جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں جھوٹ نہیں بولے تو آپ نے کہا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے بشر جو ہوا وہ تو انسانی نہیں جس سے گناہ نہ وہ تو انسانی نہیں جس سے خطہ نہ اس لئے کسی کی خطہ پہ اسے حقیر نہ جانے خاص طور پر نیک لوگوں کی خطہ خاص طور پر علماء کی خطہ مارے جائیں گے پرباد ہو جائیں گے اگر ہم لوگ کی کمیاں پکڑ پکڑ کے ان کی پگڑیاں شالتے رہے اور خاص طور پر اللہ کے نیک بندے اللہ کے دین علماء اللہ کے نام کو سکھانے والے وہ بشر ہیں وہ پرشتے نہیں ہیں نبی نہیں ہیں معصوم نہیں ہیں ان سے خطہ میرے نبی کے صحابہ جن کو اللہ لکا کلن براد اللہ العسنہ جہاں میرے نبی تیرا ہر صحابی جنت یہ وعدہ ہے سب حدیث بھری بھری ہے صیرت بھری بھری ہے ان سے بھی خطائیں ہوئیں ان سے بھی گناہ ہوئے سرم یہ بتانے کے لیے کہ بڑے سے بڑا انسان بن کر بھی انسان خطہ سے پاک نہیں ہوتا اللہ کے واسطے کبھی علماء کے بارے میں زبان نہ کھولنا کبھی نیک آدمی کے بارے میں زبان نہ کھولنا کسی فاسق فاجر کے لیے بھی اگر آپ اس سے پوچھو کہ مولی صاحب سارے دین کو دو لفظوں میں بتاؤ تو میرے پاس دو لفظیں اسلام کو بتانے کے لیے سچائی اور امانتداری اگر آپ اس سے پوچھو کہ سارے کفر کو دو لفظوں میں بتاؤ تو میرے پاس دو لفظیں ہیں کفر کو بتانے کے لیے جھوٹ اور دھوکے بازی جھوٹ اور فراڈ جھوٹ اور دھوکہ یہ ساری دنیا کا کفر ان دو لفظوں میں آتا ہے ساری دنیا کا اسلام سچائی اور دیانتداری میں آتا ہے کہ ایمان بارا چھوٹ میں بولتا ہے